کینڈلی سبسکرائب تو مائی چینل اینڈ ہیٹ ڈی بیل آئیکن السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کوپیت مائی ویش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کیلئے سوجی اتقام یار آوہ اتقام یہ بہت کومنٹ ریلز کے ساتھ تیار ہو چاہتا ہے لوگ ڈاؤن کے لئے بہت ایڈل لیش ہے تو یہاں پر میں نے بلکل باریک والی سوجی لی ہے سیمولینا 2.5 کپ میزرمنٹ کے کپ کی حساب سے لی ہے آپ چاہے تو کٹوری کا کپ لے سکتے ہیں سیمولینا 2.5 کپ دہی لیا ہے دو بڑے چھوٹے چمچ میں نے نمک لیا ہے یہ آپ ہمیں ضرورت ایڈ کر سکتے ہیں تو سوجی میں ہم سب سے پہلے نمک ایڈ کر دیں گے ڈرائی انگیلینس کو اچھے سے ملا لیں گے تاکہ سب میں اچھے سے نمک آ جائے اور اس کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اور بغیر پانی کیسے اچھے سے اس میں مکس کر لینا ہے ہمیں دے دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم دیرے دیرے کر کے 1 کپ پانی ایڈ کریں گے میں نے یہاں پر 3.5 کپ ٹوٹل پانی کی جو ہے مقدار لکھی ہے لیکن میں نے 3 کپ ایڈ کیا تھا اس کے بعد اسے بھیگنے رکھ دیا تھا 20 منٹس کے لیے اور سوجی بھیگنے کا بدکول جاتی ہے اسی لیے ہاف کپ مزید میں نے پانی ایڈ کیا تھا اس کی کون کی ٹی اور صحیح کرنے کے لیے تو آپ بھی حیثیات سے پانی ایڈ کیجئے گا ہمیں بہت پتلی کنسسٹنسی نہیں چاہیے اس کی ہمیں ٹھیک بیٹر چاہیے اس کا سچ سے مکس کر لیتے ہیں اور اسے ڈھگ دیں گے ہم تقریباً 20 منٹ کے لیے اسے ریش دے دیں گے اور یہاں پر ویڈیٹیبلز میں میں نے ٹامارٹر لیے ہیں باریک کٹے ہوئے دو اور یہاں پر ہری مرچے ہیں دو چھوٹی سائز کی باریک کٹ کر لی ہے آپ چاہے تو نہ ایڈ کریں میں بھی ایڈ نہیں کرتی ہوں لیکن میں لوگوں دکھانے کے لیے یہاں پر دو میرچوں میں بناوں گی اس کے لئے پر میں نے ہرا دھنیا لیا ہے باریک کٹا ہوا اور یہاں پر پیاز لی ہے میں نے اس طریقے سے بلکل پتلی سلائزز میں کرنے ہیں ہمیں میں نے سلائزر سے کی ہے آپ چاہے تو اسے چاپ بھی کر سکتے ہیں اور اوملیٹ کا چاپ پیاز بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ کریں گے تو اس کا زیادہ اچھا ذائق آئے گا یہاں پر ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے 20 منٹس کے بعد اس طریقے سے ہم الگ بول میں 4-5 ڈیبل سپونج اتنا بیٹر نکال لیں گے اور اس میں 2 ڈیبل سپونج اتنا ایٹ کر دیں گے وانٹیٹی اور ویڈیٹیبلز آپ کے اوپر ہیں آپ جو ایٹ کرنا چاہے اور جو ایٹ کرنا چاہے اور میرچے ایٹ کر دیں گے کٹا ہوا رہ دھنیا ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو اس طریقے سے اچھے سے کھول کر ایٹ کریں گے تاکہ سب میں اس کا ذائقہ ہے میں اسی طریقے سے پریفر کرتی ہوں بانانا میں جو اوپر سے ویڈیٹیبلز رکھتے ہیں ویسے مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا اس کا ٹیسٹ اس کے اندر سب میں ہی ویڈیٹیبلز کا ذائقہ آ جاتا ہے تو میں اسی طریقے سے پریفر کرتی ہوں تو ابھی اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر پین میں میں نے ڈوسی کا توا لیا ہے اسی کے اندر ہم بنائیں گے ون ٹی سپون ہم نے تیل ایٹ کر دیا بہت کم تیل میں یہ تیار ہو جاتا ہے اور یہ بہت آیڈل ڈیش ہے بریک فارسٹ یا دینر کے لیے اور بچوں کو بھی بڑی پسند آتی ہے اور وہ لوگ اسی بہانے سے سبزی بھی کھار لیتے ہیں تیل کو اچھے سے سپریڈ کر لیا ہے میں نے اور میڈیوم فلیم پر ہی ہم سارے اٹھ پر ریڈی کریں گے تو یہ بیٹر پھر سے ہم اچھے سے اسے سٹار کر لیں گے اور اس طریقے سٹریٹ آوے ہمیں پین میں آٹ کر دینا ہے اور اسے اچھے سے سپریڈنا ہے بہت پتلا نہیں کریں گے ہم بہت موٹا بھی نہیں رکھیں گے سیمی تک رکھیں گے ہم اسے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں سپریڈ کر لینا ہے تو یہ تیار ہے ابھی ہم اسے ڈھپ کر دو سے تین منٹ ایک سائٹ پر دے دیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اب تک ہم دوسرا اٹھپ ہم ریڈی کر لیتے ہیں اگین سیم بیٹر 4-5 ٹیبل سپون جتنا بیٹر لیں گے اس میں ویڈی ٹیبل کر دیں گے اور اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے جو ایڈ کیا تھا اسے ہم ٹرن کر لیتے ہیں اس طریقے سے اس کی سارے ایجز ہمیں ریموو کر دیں گے تاکہ اچھے سے فلٹ ہو سکے یہ دیکھیں کتنا اچھا کرسپی اسا لیئر آگیا ہے اس پر ابھی پھر سے ہم اگین اسے ڈھپ کر 2-3 منٹ دے دیں گے تو یہ دیکھیں 2-3 منٹ بعد ہم اسے ٹرن کر لیں گے اور اس ٹپ کرنا ضروری نہیں ہے میں اسے ٹرن کر کر اگین 2-3 منٹ دیتی ہوں تاکہ وہ اور بھی کرسپی ہو جائے تو یہ دیکھیں ریڈی ہے میں نے دیکھ لیا ہے نیچے سے بہت اچھا سی کرسپی ہو گیا ہے یہ تو اسے ہم سارے انڈش میں نکال لیتے ہیں تو بلکل ریڈی ہے اکتاپ ہم اسی طریقے سے ہم دوسرا بیٹر جو ہم نے تیار رکھا تھا اسے بھی سٹار کر لیں گے ایک کرنے سے پہلے اور اسی طریقے سے اسے بھی سپریٹ کر لیں گے اور اگین ہم سیم طریقے سے فرائے کر لیں گے اسے اسے دو سے تین منٹ کم سے کم دینی ہے ہمیں ادھرویس ہی ٹوٹ جائے گا بہت جلدی ہم اسے نہیں پلٹائیں گے یہ دیکھ سکتے آپ کتنا اچھا کرسپی لیئر آیا ہے اسی لیے ہم اسے میڈیوم فلیم پر کرتے ہیں تاکہ یہ جلے نہیں نیچے سے میڈیوم ٹو لو فلیم رکھنے ہیں ہمیں اور دوسری سائیڈ بھی ہم دو سے تین منٹ دے دیں گے تکہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہے کے لیے دیکھیں اتنا اچھا اس کا بلکل باہر کی جیسا الوک آ گیا ہے اسے بھی ہم سال انگلیش میں نکال لیتے ہیں یہاں پر میں میٹو بغیر کا بنا رہی ہوں تو میں نے بیٹر لے لیا ٹامٹر ایڈ کر دیئے پیاز ایڈ کر دی ہارا دھنیا ایڈ کر دیں گے اب بچوں کو اگر دے تو ایسے ہی دیں میٹو کے بغیر تاکہ وہ اچھا سا انجوئے بھی کرسکے اسے تو اسے اچھا سے مکس کر لیں گے ہم اسے بھی میں نے اسی طریقے سے سپریٹ کر لیا ہے اور اسی طریقے سے فرائے کر لیں گے ہم تو یہ دیکھ سکتے آپ اس کا ٹیکچر اور کتنا اچھا لکایا ہے اس کا بلکل بہت کے لیسا لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مازے کا لگتا ہے گرین چٹنے کے ساتھ اسے آپ بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک دینا نام پھولیں امید کرتی ہوں آپ کو ایڈش اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھی دعاوں میں ہاتھ رکھیں انشاءاللہ تک کے لیے اللہ حافظ